نمشکار آج ہمارے ساتھ ایک ایسے خاص مہمان جڑ رہے ہیں لائیو ہم ان سے بات کریں گے جو ایک سیاسی سکشیت ہے جنہوں نے آتنکواد کے مددے پر بہت کام کیا ہے جنہوں نے آتنکواد کے مددے پر ہمیشہ اپنی آواز اٹھائی ہے آتنکواد کے خلاف وہ ہمیشہ کھل کر بولے ہیں ایک فائر برینڈ نیتا کی ایمیج ہے ایک فائر برینڈ ویکتی کی ایمیج ہے میری مراد ہے منندر جیت سنگھ بٹا کے ساتھ جو کی آل انڈیا انٹی ٹیررسٹ فرنٹ کے چیرمن ہیں اور اس سمیں ہمارے ساتھ دلی سے لائیو بیٹھے ہیں بٹا جی آپ کا بہت بہت سواغت بندے ماترم آپ سے تو بندے ماترم مجھے بھی کہنا چاہیے آپ سے بات کرتے سمیں بٹا جی ایک سب سے پہلا سوال جو آپ سے بنتا ہے اور جو ہمارے درشک بھی جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو آتنکواد ہے اور ابھی جو کرونا کا سمیں چل رہا ہے ایک طرف کرونا سے دنیا جوز رہی ہے دنیا کے لوگ کرونا کا سامنا کر رہے ہیں اور اسی بیچ میں ہمارے پڑوسی ہمارا جو پڑوسی پاکستان ہے اور ہمارے جو دوسرے پڑوسی ہیں چائنا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یا یہ جو جس طرح کا ان کا برطاو ہے وہ اس سمیں میں کیا کتنا آپ کو جسٹیفائیڈ لگتا ہے انجسٹیفائیڈ لگتا ہے کیونکہ سیز فائر تو پاکستان لگاتار توڑتا آیا ہے لیکن کرونا سے وہ خود بھی جوز رہے ہیں وہاں پہ بھی لوگ مر رہے ہیں ان کے وہاں بھی میڈیکل فیسلیٹیز تک نہیں ہیں اور ہم لوگ بھی کافیت تک اس چیز کو لے کر پریشان ہیں اس دوران پاکستان کو کم سے کم یہ برطاو یہ رویہ تو چھوڑ دی دینا چاہیے پاکستان اور چائنہ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں مانتہ کے نام کے کوئی چیز نہیں ہے مانتہ کوئی مہنے نہیں رکھتی ہے ایک طرف چائنہ سے پوری دنیا میں کرونا پھیلا لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے کسی کا بہن کا سوہا گجڑ گیا کوئی بچہ یتیم ہو گیا کسی کا پیتہ چلا گیا کسی کی ماں چلی گئی جنریشن تباہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے کئی اور کنٹریوں پر کبجے کی بات کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا نیپال ہمارا چھوٹا بھائی ہے نیپال کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا تین سو فتر دارہ بھی ہٹ گئی ستر سال پچھتر سال کی کینسر کی بیماری کو اکھار کر کے تین سو فتر دارہ بھی ہٹا دی تو اس وقت مانتہ کی رکشہ چاہے ہندوستان لگ رہا ہے چاہے امریکہ ہو چاہے اٹھلی ہو چاہے کہیں بھی ہو جہاں بھی ہندوستان کی جرورت ہے یہاں سے میڈیشن بھیجنی ہے یہاں سے کوئی اور سامان چاہیے ہندوستان تیار کھڑا ہندوستان مدد کر رہا ہے ہندوستان نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا مانتہ کی رکشہ کے لیے اگر پاکستان میں بھی کسی کا جرورت پڑھتی تو ہم تیار کھڑے ہیں اور پاکستان اور چائنہ کے پاس سب سے بڑا موقع ہے کہ اس موقع کا کرونا کا ماماری کا فیدہ اٹھاتے ہوئے وہ تباہی کے رستے پر آپ بھی جا رہے ہیں اور دوسرے دیشوں کو لے کے جا رہے ہیں اور دوسری بات آپ کو بولوں امریکہ اور دنیا کا سمرسل سب سے زیادہ ہندوستان کے پردان منطری ہندوستان کو ہندوستان کے پردان منطری نرنر موڈی جی کو ملا ہے ان کے کام کو ملا ہے آج نہیں چاہتا چائنہ کہ وہاں جو انڈسٹی ہے جو وہاں بائی کٹ کرنے والی ہیں بہدیشی بڑی بڑی کمپنیاں چاہے جپان ہو چاہے ہٹلی ہو چاہے امریکہ ہو یا کوئی اور دیش ہو جن کی نگاہ اس وقت ہندوستان کی طرف ہے کہ ہم ہندوستان میں وپار کارڈا بنائیں گے ہندوستان کو وپار دیں گے چائنہ سے نکال کر کے چائنہ کو اس وقت پر سید کی بڑی فکر ہے اگر ایسا ہو گیا تو چائنہ کا بہت بڑا حال ہوگا اور چائنہ نے یہ کیا کہ دنیا میں یہ پیدا دو ایک طرف نوال ایک طرف پاکستان ایک طرف چائنہ ایک طرف ہندوستان کے اندر غلط رہ کیا پاں اڑا کر کے جگڑے کشویر اور نکسلیزم پوری دنیا میں جو بزنس میں نے جو ہندوستان کے اندر اپنی کوٹا کام کرنا چاہتا ہے ہندوستان لگانا چاہتا ہے وپار کرنا چاہتا ہے وہ ڈر جائیں یہ سب سے بڑا نچور اور سب سے بڑا کارن ہے پر میں آپ کو یقین سے کہہ دوں یہ آج کا ہندوستان ہے یہ پہلے کا ہندوستان نہیں ہے یہ کوئی کسی پارٹی سے سبر نہیں میرا راست سے پرسم راست سے پیار سے جو راست کی شیوہ کرتا ہے شیواؤں کی رکشہ کرتا ہے جوانوں کی رکشہ کرتا ہے جوشمنوں کا موت اور جواب دیتا ہے اس کا نام ہے نرندر موزی میں اس کے ساتھ کھڑا آج ہی تو کل دنیا سے ہم نے جانا ہے اب تیرہ ویب امر رہے ماں ہم دل چار رہے نہ رہے سوال سب سے بڑا یہ بھول جائے چائنہ یہ بھول جائے پاکستان کہ یہ آج کا ہندوستان ہے اگر ایک بھی حرکت کرو گے سو گھولیتا جواب دیں گے اس کی آپ بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ مجھے سے سوئیے ہندوستان سوئے اور نرندر موزی ستماعوں کی رکھا کے لیے جاگہ ہوا ہے اور جاستہ رہے گا ایک بیٹا جی آپ سے اور سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے پاکستان کے ہائی کمیشن میں دو ادھکاریوں کو پکڑا گیا جاسوسی کے اس پہ اور اس کے بعد اسلام آباد میں جو ہمارے انڈین ڈپلومیٹس تھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ تصویریں ہمارے سامنے آئیں اب وہ جو ڈپلومیٹس دلی میں پکڑے گئے وہ تو ایک ڈپلومیٹک ایمیونیٹی ہوتی ہے اس کے چلتے وہ آپس اپنے گھر چلے گئے واغاب آرڈر سے انہیں پاکستان بھیج دیا گیا لیکن اس سنکٹ کال میں پاکستان کا یہ جو فیلوسفی ہے یا پاکستان کی یہ جو اپروچ ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت پاکستان ہر طریقے سے کوشش کرے گا ہمیں پرشان کرنے کے ہمیں اپھرٹ کرنے کی کیونکہ کرونا کے مہاں ماری چل رہی تو اس کا کوئی فرق نہیں پر تھا میں نے جیسے آپ کو بولا آپ یقین کیے ہماری آج فورن منسٹری کیا ہے آپ نے دیکھا فورن منسٹری فورن منسٹر جو ہے وہ ایک پولٹیشن نہیں ہے وہ ڈاکٹر منمون کی کی طرح وہ فائنانس کے ایک پر تھے یہ فورن افیر کا ایک پر ہے تو نرندر موضی نے آج سب سے جو بڑیا کام کیا ایسی نہیں کسی کو منسٹر بنا دو کوئی ایمیلے کا ایم پی کا چنانو لڑا اس کو منسٹر بڑا دو جو اُس کی قابلیت ہے جہاں وہ سیٹ بیٹھتا اس کو لگا دو آج آپ نے دیکھا ہوگا فورن منسٹر ایسا بنایا جس نے پوری دنیا کے اندر جب فورن شکری سے ہندوستان کے سمندو کو اچھا کیا اس کو فورن منسٹر بنا دیا ایسے اربن دوینمند منسٹر سردار تھا میں انہوں نے اچھا کام کیا فورن منسٹری میں تھے ان کو وہاں سیٹ کر دیا آج یہ ڈوال ہیں جو آئی بی کے ریٹائر رہے راستی شرکشہ سلاکار لگا دیئے آپ نے مستر راوت دیکھئے اور جنرل سے ان کو تین پورس کا اوپر بنا دیا جمعہ داریاں انہوں نے ایسی بانٹی ہر جمعہ داری کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تو آج آپ بالکل اس چیز کا فکر نہ کریں ہر چیز کی جمعہ داری آج نرلدر مودی جی کی نہیں ہے میں آج آپ کو بتا دی انہوں نے جمعہ داریاں سب کو پانٹ دی اور ایسے لوگوں کو جمعہ داریاں پانٹ دی جن کی سوٹ جہاں کام ہے وہی نشانہ ہے اس سے بٹھنا نہیں ہے تو آپ بالکل دیش کی جنتہ فکر نہ کریں دنیا میں بیٹھا ہوا ہر ہندوستانی کوئی چیز کا فکر نہ کریں آپ کا دیش شرکشت ہے اور دیش کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتے دیکھیں بیٹا جی مودی جی نے جس طرح کے بڑے بڑے کہیں ڈیسیزن لیے کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کو ہٹانا اور جس طرح سے بالا کوٹ اور یہ ساری چیزیں ہوئیں آپ یہ مانتے ہیں کہ بہت ہی اگریسیو اپروچ ہے مودی جی کی اور کم سے کم اب پاکستان اور چائنہ کو یہ جرور احساس ہونا چاہیے کہ یہ پہلے والا بھارت نہیں ہے سمکھیا سب سے بڑی یہی آ رہی ہے کہ جو نرندر بھونکی جی نے ستر سال کی کینچر کی بیماری کو کھاڑ کے دیکھا کہ کبھی آپ نے یا ہم نے سوچا تھا میں نے تو نہیں سوچا تھا میں تو یہی کہتا تھا کہ پہنٹی ایک ہو جائے گا پہنٹی ایک پہنٹی ایک کہتے تھے ایک دن پہلے کسی چینل کی ڈیبیٹ پہ کہا تھا آگلے دن تین سو یہ بڑی حمت کا اور بڑی دلیری کا کام ہے آپ نے دیکھا رام جن بھومی کا نرمان مابری مسجد کو سماپت کرنا ایک تو رام جن بھومی کا نرمان ہوا اور دوسرا کیا ہوا وہ بابر وہ کافر وہ عرنگ جیب کی اولاد کے جنہیں گروہ جنہیں گروہ گوبن سنگھ مہارات کے چار چہت جادوں کو شہید کیا تھا دو کو نیو میں چنوایا تھا گروہ تریکباد ہند کی پتر چاندری چونک کے اندر ان کو چھیز چھیز دینا پڑا گروہ اردن دیو جی مہاراج اس گرمی کے وقت ان کے اکیار وقتہ ہوا اتنا بڑا لرہدن بھوڈی جی نے اسٹیپ لی ہے تو رام جن بھومی ایک گروہ نانک دمدن گروہ نانک دیو جی مہاراج کو چکیب سے سوانے والا بابر بابر خیتے سے آج ان کے نام و نشان کو مٹا دیئے تو ہم کیسے نہ ان کی تریف کریں ان کے اندر ایک ہمت ہے ان کے اندر کام کرنے کی شکتی ہے انہوں نے بہت 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 سٹیپ اٹھائے سردیکل اپریشن کیا کبھی سوچا تھا ہوئے ہوں گے پہلے بھی پر یہ سردیکل اپریشن ایک ایسا سٹر تھا اگر پرچ کرو اتنے پلین گئے اگر تیل پلین گھر جاتے بیچے الیکشن سامنے چی تو نمیم جی تو اوٹی بی جی پی کی یہ بہت بڑا رکھ انہوں نے کھا تتھم راست سرکار بنے یا نہ بنے میں پی ایم بنوں یا نہ بنوں میں چیالی جوانوں کا بدلہ دوں گا چیالی جوانوں نے تو شہارت کا جام پی لیا پر ان کے جام پی لینے کے بعد ہم نے کٹنا کچھ کو جوان دے گئے سردیکل اپریشن دے گئے لاکھوں جوانوں ہتاروں جوانوں کا بدلہ لے لیا تیس ستر دارہ ہٹا کر کے یہ وہی جوانی بیختی کر سکتا ہے کیوں نہ ان کو سکلوٹ کریں ان کو راست کی فکر ہے ان کو ہر چھوٹی چھوٹی بات کی فکر ہے ایک چیز تو یہ بانتے ہیں بیٹا جی کہ مودی جی کی سرکار میں مودی جی کی جو اگوائی میں دیش میں کانفیڈنس ہے دیش میں ایک سرکشہ کا محول ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے بارڈرز سکیور ہیں اور سرکار کی جو اپروچ ہے وہ بڑی پوزیٹیو اور بڑی اگریسیو ہے اب ٹی وی پہ کچھ تصویریں ہم دیکھ رہے تھے آئی ایم اے کی آج پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی وہاں پر جو ہمارے نوجوان ہیں جو نئے افسر ہیں جنہوں نے فوج کو جوائن کیا کچھ ٹی وی پہ تصویریں آ رہی تھی ان کی فیملی والوں کی تصویریں دکھائیں کیونکہ ٹیلی ویزن سے آج پریواروں کو وہاں جانے کی عزازت نہیں تھی تو ہم نے دیکھا جو ان کے پریوار تھے ان کی ماتائیں ان کی بہنیں ان کے پتا جو تھے ان سب کی آنکھوں میں ایک فقر تھا ان کی خوشی کے آنسو تھے تو آج کی ڈیٹ میں جو محول آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیش پریم اور ان سب سبجیکٹس کو آپ بڑا ہینڈل کرتے ہیں یہ جو آئی اے میں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اور جو نئے نوجوان آج فوج میں جا رہے ہیں کل کو فوج کا پورا ہمارا بوشش ہے فوج کا سرودوں پر جا کر رکشہ کریں گے اس اپروچ کو جو ان کے خوشی کے آنسو آج ہم نے دیکھے یہ آپ کو اس پر آپ کیا پرتکریا دینا چاہیں گے دیکھو آچھے اگر میں آپ کو نمید جی پھر کب ہوں گے مک میری دلوست ہے بونس کی زبیگی میں ہوں نہ تو میرے چناؤ لڑنا ہے نہ میرے درم کی ٹھیکے داری کرنی ہے میں آپ کو پہلوں جو بولوں گا سب سے بولوں گا آج سات آج سال پہلے جب ہم بندے مہترم بولتے تھے مہارت ماتا کی جائب بولتے تھے تو ہمارے پہ پیشوال اٹھائی جاتے تھے آج یہ نہ لعوے سے کہہ سکتا آج بندے مہترم بولتے ہیں لوش آتا ہے آگے جوش ملتا ہے مہارت ماتا کی جائب بولتے ہیں ایک دم آتا ہے دوسرے کے اندر سے احمد آتی ہے اور پہلے آپ نے دیکھا ہماری اور اندرے اور سجد میں جانے والے مہترم بڑی خمی ہوگی تھی آپ بلکل آپ پرانے تحاد کو دے آج ایک نیا دن چلا ہے آج ہر گاؤں کا لڑکا کہتا ہے میں فوج میں جاؤں گا میں مات سبوی کی شماؤں کی رکھا میں مات کا کام بانت کے جاؤں گا میرا پہلا مقتہ ہوگا شاکرہ بومی کی شماؤں کی مات سبوی کی آزادی کی رکھا کرنا یہ کوڑوں نے جذبہ پیدا کیا تھا اور آپ نے چھ سال پہلے دیکھا ہوگا کوئی جوان شہید ہو جاتا تھا اس کی قیمت لگائی جاتی تھی ستر ہزار ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ وہ بھی ہم جب کرتے سے سرکار ایک لاکھ دیتی تھی پانچ لاکھ دیتے سے سرکاری زیادتی بھی بیٹ لاکھ کرتی تھی آج یہ پوزیشن ہے کوئی جوان شہید نہ ہو اگر جوان کوئی شہید ہوتا ہے فورسز سینٹر گورنمنٹ سے ملے گا ایک روڑ اور پاکی سٹر گورنمنٹ اُس میں دل بھی شامل ہے اُس میں مدد رسل بھی شامل ہے اُس میں مہاراستو بھی شامل ہے ایک ایک روڑ دیتے دو کروڑ لاکھ کی قیمت نہیں لگا رہا ہوں باڈی کو سوال یہ ہے ایسے اگم جو گھنٹکی کے اٹھائے جو میں بچپن سے آوازیں اٹھا رہا تھا کہ میرا سپنا ہے پورا ہوگا کیا ہمارے جانے کے پاس جوان کو کوئی پوچھنے ہوگا آج وہ اپنا سپنا بھورا ہوگا آج ہم پہ بھی جائیں گے دوری نے سے کوئی رکھت نہیں اَجے قانون ایسے بنا دیجائے جوانوں کی رکھچہ اُن کے حلوامیوں کی رکھچہ اُن کے بچپپین اُن کی بیوٹسی کی محباب کی اُن سے پورے قانون بنا دیں ایک اسے دوری تیمبت ہے اور ایک تیمبت ہے